کسی طریقے سے زبان کی اہمیت اور خطرناکی کو سمجھنے کے لیے چھٹھا نکتہ یہ ہے میرے بھائیو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو قابو میں رکھنے میں نجات بتایا ہے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو میں نے عامر سلم سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ہو سکتی ہے ہم عذاب سے کیسے بس سکتے ہیں ہم اللہ کی پکڑ سے کیسے بس سکتے ہیں ہم اللہ کے معاخدہ سے کیسے بس سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نادرین اکرام امسک علیک لسانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اے اقبہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو وَلْيَسَعَ كَبَيْتُكُ اور چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے لئے کشادہ ہو وَبْكِعَلَىٰ خَتِيَةِكُ اور اے اقبا تم اپنے گناہوں پر روو اس کو بھی امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اپنی جامعے میں روایت فرمایا ہے حدیث بالکل واضح ہے اور صاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کے جلیل القدر صحابی اقبا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ نجات کیسے ہو سکتی ہے میرے بھائیوں ناظرینِ کرام میری ماں اور بہنوں ہم میں سے ہر آدمی جہنم سے بچنا چاہتا ہے ہم میں سے ہر آدمی عذاب سے بچنا چاہتا ہے ہم میں سے ہر آدمی مرنے کے بعد کامیابی چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ نجات کیسے ہو سکتی ہے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تین باتوں کی طرف توجہ دلائی جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے